اعوذ باللہ من الشریف عن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بزرگ تھے وہ بازار کے پاس سے گزرے تو وہ لوگوں کو دیکھ کر لو رہے تھے آج پاس کے لوگوں نے ان کو لوٹا دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر لو رہے ہیں تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کس قدر دنیا میں مگن ہیں اور یہ دیکھ کر میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ میں ان کی اور ان کے رب کے درمیان صلح کروا دوں اتنے میں ہی غیب سے آواز آتی ہے کہ لے آؤ ان کو میرے پاس کہ ان کا آنسو کا ایک قطرہ ہی ان کے تمام گناہوں کو بخش دے گا وہ بزرگ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ معاملہ بیان کرتے ہیں تو لوگ ان پر ہسنے لگ جاتے ہیں تو وہ بزرگ مایوس ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ کیا معجرہ ہے کہ آج میرا رب تو راضی ہے صلح کرنے پر لیکن یہ لوگ راضی نہیں ہیں پھر ایک روز وہ بزرگ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ کبھی آپ بازار کے پاس کھڑے رہے کر لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں اور آج قبرستان میں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں تو وہ بزرگ جواب رشاعت فرماتے ہیں کہ اس دن وہ حال تھا کہ میرا رب صلح کے لئے مان گیا تھا لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے اور آج میں یہ حال دیکھ رہا ہوں کہ لوگ صلح کے لئے مان گئے ہیں لیکن میرا رب نہیں مان رہا اللہ اتبر قبیرہ آج وقت ہے کہ ہم اپنے رب سے صلح کر لیں ہمارا رب تو ہمیشہ ہمارا منتظر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود حدیثِ قدسی میں اشارت فرماتا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤگے تو میں تمہاری طرف دس قدم بڑھاؤں گا تم میری طرف چل کر آؤگے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا بس ایک آنسو کی بات ہے ایک قدم کی بات ہے پھر ہم محسوس کریں گے کہ اس کی رحمت کس قدر ہمارے قریب ہوگی وما علينا إلا البلاغ المبین